میری لائف میری لائف میری شادی کے بعد تو میں نے فرس ٹن جنہ کے ہزمنہ منڈی گئے ہیں تو وہاں میں بنائے تھے سیلٹ کے لیے یہاں پہ جی میں نے لے لیا ہے اپنا ایر فرائر کتنے مزی کا جو ہے نا یہ کلر آ رہا ہے السلام علیکم کیا حال آپ سب کو امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھک ہوں گی خیادی سے ان کے الحمدللہ جی ہم بھی خیادی سے ہیں اچھا جی یہ نا ہزمنڈ لے آئے تھے میں منڈی گئے ہیں میری شادی کے بعد تو میں نے فرس ٹن جنہ کے ہزمنڈ نا منڈی گئے ہیں تو وہاں سے پیاز ٹماٹر اور آلو لے کے آئے تھے آلو تو بڑی مشکل سے بچوں کو فرائز بنا بنا کے نا یہ میں نے جو ہے نا ختم کر رہی ہوں کیونکہ اتنے زیادہ ہمارے گھرنا آلو نہیں کھج جاتے اب رہے جی ٹماٹر تو چلو میں نے فریج میں رکھتی ہیں اب رہے یہ پیاز اب ان پیازوں کا کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا تو میں نے رات کو ہی بیٹھی بھی تھی موبائل سے سکرول کر رہی تھی تو کیا کہتے ہیں اس کے بات نہ کیا ہوا کہ ایک دم نہ مجھے ایک چیز نظر آئی اور مجھے بڑے اچھا لگا میں نے کہا ٹھیک اگر کر کے دیکھتے ہیں اگر یہ فائدہ مند ہے تو پھر کیا کہتے ہیں اچھی بات ہے میں بھی فرسٹنگ بناؤں گی اور آپ کو دکھاتی ہوں کیا بناتے ہیں چلو میں نے پیاز اصل میں بنائے تھے سیلٹ کے لیے اور یہ کافی زیادہ میں نے پریٹ جو تھی نا فل بنا لی تھی تو باقی بچ کیا اب میں نے بیچ میں سے یہ باریک باریک ٹماٹر تو کافی حد تک نکال دیا یا ایک دو اور ہیں بس وہ چلے کوئی نہیں اتنا ہو ہی جاتا ہے پیاہی سے کٹنا دیا یا میرا میں نے برید سیلٹ سے سیلٹ کیا پیاز ہوںгوی آ برید سیلٹ سے کٹا دیا اور اس میں بر چفہوجباریں amol hay fryer میں نے سیلٹ کا Mil magnate اس کے دعاقت لیا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں پریڈہ کٹ کرنے کے دور کی کوئی ہے اور اس میں دیچ سیلٹ انڈر کی ن formidable استعمال پریڈ میں نزل جئے بم بڑائی ہے پہلے اپنا ار فریئر ہے اور ار فرائر کے اندر تو پاہ دیکھتے ہیں کھول کھول کے لگا دیا ہے اور اس میں پیاز سارے کھول کھول کے رکھ دوں گی میں نے اس میں پیاز میں دیا ہے اس میں کھول کھول کے دیا ہے اب میں اس کو بند کرتی ہوں اور اس کا ٹائمر فکس کرتی ہوں 20 منٹس کے لئے کیونکہ میری بھی اتنا نہیں بتا کہ انہوں نے بس یہ اسے ڈالا اور وہ ایک چھوٹا سا شورٹ بناتے ہیں وہ فٹا فٹ کیا اور کر لیا میں نے کہا اگر یہ ہو جائے تو بغیر آئل کے جو ہے اچھا میں نے ٹو ہنڈرڈ پر رکھا ہے ٹو ہنڈرڈ پینٹی منٹ کے لئے لگایا لیکن میں اس کو پانچ منٹ بعد چیک کرتی رہوں گی تاکہ جل نہ جائے تو بس میں نے یہی سوچا میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ نہ اگر ہم پیاز پراؤن کر کے اور فرائی کر کے پھر اس کو ٹیشو پر ٹرائی کرنے کے لئے رکھیں پھر بھی نہ وہ تھوڑے سے سلے سلے ہوتے ہیں تو اگر یہ اس طرح ہو جاتا ہے اور اس کا پاوٹر بنانا سب سے بڑی بات اس میں آئل بہت زیادہ لگتا ہے بھئی آئل بہت زیادہ لگتا ہے تو میں نے کہا چلو یہ ہے کیوں کرتے ہیں اور اگر یہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے نہیں ہوگا تو پھر کوئی بات نہیں ایک ٹرائی ہے نا تو وہ کر لیتے ہیں تو ابھی خیر بارحال میں نے اس کو لگا دیا میں 5 منٹ بعد اس کو چیک کرتی رہوں گی یہ صرف اس وچہ سے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کیونکہ میں بھی پسٹنگ کر رہی ہوں مجھے کچھ نہیں پاتا تو جو رزلٹ آئے گا آپ کے سامنے دیکھیں کہ کتنا 10 منٹ ہونے والے ہیں ٹھیک اب کھول کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں لائٹ لائٹ اچھا لائٹ میری تھوڑی سی کم آ رہی ہے لیکن چلے کوئی بات نہیں گزارا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے ٹھیک ہے یہ ہلس کے براؤن ہونے شروع ہو گیا اب میں تھوڑا سا ہلا بھی لیتی ہوں تاکہ اوپر نیچے ہو جائے پیاز میرے براؤن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ان کو پانچ منٹ کے لئے میں رکھوں گی یہاں بھی ایسے ہی تھوڑے سے اور مطلب اوپر نیچے کرنے پڑتے ہیں پانچ منٹ بعد میں ان کو ہلا رہی تھی اور اوپر نیچے میں ان کو کری جا رہی تھی میرے تھوڑے سے پیازتے اس وجہ سے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ پیازوں کو بہت اچھے خوبی کو دیکھرو کری کیوں کہ میں نے بیٹھ کر بکھا ہے صورت حل dispute مطلب گاتے صورت حل acquisition مطلب گاتsho Smooth by اور میرے چھوڑے سن treffen ڑا ہوسٹ کرنے تو دیکھوک سے چھوڑا کو دیکھوٹ میرےalı مطلع پر بندہ بھی شرکتے ہیں پھر بندہ شرکتے ہیں شیر سکتے ہیں شیر شرکتے ہیں گرم مشین کے بعد پیستے ہیں یا زیرا یا چیز پیستے ہیں اس میں یہ ہوگا اب یہ چل جائے ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے انین براؤن ہو گئے ہیں جہاں آپ کا ایل بھی اتنا زیادہ لگتا ہے اور پھر اس میں بھی جو ہے نا سارا ایل 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 ہوتا ہے یہ دیکھیں پھرکل ایل نہیں ہے بیک ہوئے ہیں آپ کے انین ہے اور اس کے آپ نے میں نے ٹیمپریچر بغیرہ ہر چیز آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کتنے ٹیمپریچر پر رکھنا میری بھی فرس ٹرائی ہے فرس ٹائم میں نے یہ کیا ہے لیکن ہو گئے ہیں بہت اچھے طریقے سے ہو گئے ہیں دوسرا میں نے یہ کہنا تھا کہ جب آپ اس کو نکالتے ہیں نا تو مطلب جب براؤن ہو جاتے ہیں تو اس کو تھوڑے سے نا ہوا کے نیچے رکھیں تاکہ یہ اور کرسپی ہو جائے جب اور کرسپی ہو جائے گینا تو پھر یہ بلکل پاؤڈر بن جائے گا اور ایک اور بات یہ ہے کہ آپ جیسے پیاز بہت زیادہ ہیں اور ہم اتنے زیادہ چھیل نہیں سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک رات پہلے جو ہے نا آپ نے فریج میں رکھ لینا ہے جتنے پیازوں کا آپ نے بنانا ہے اس کو آپ نے فریج میں رکھ لینا ہے اور پھر اس کو آپ اٹھ کے صبح جب بھی کریں گے نا جس ٹائم آپ نے بنانا اس ٹائم نکال کے کریں تو آپ کی آنکھوں میں پیاز نہیں لگتا یہ میرا جو ہے نا ازمایا ہوا ہے وہ ہے اور یہ ہاتھ ساتھی طور پر میرے سے ہوا تھا ایک دن دعوت تھی میں نے انین جب میں نے فرس ٹائم کوکنگ سیکھنا شروع کی تھی جب بچپن میں آپ سیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے انین رکھ دے گلتی سے فریج میں اور جب نکال دے تو بلکل بھی نہیں اب میں ایسے ہی کرتی ہوں تو بلکل جو ہے نا پیاز آنکوں میں نہیں لگتا اور یہ آپ کا جو ہے نا ریڈی میٹ مطلب بزار سلانے سے اچھا ہے کہ آپ گھر میں بنا لیں ہاں جن کے پاس ائر فر نہیں ہے وہ کیا کریں جن کے پاس ائر فرائر نہیں ہے ان کے پاس اوون ہے دوسرا والا آس کو جو ہے نا وہ آپ کھلا کھلا ڈال کے تو آپ دیکھتے رہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا حالاتے رہیں تو یہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا چلے جی آئی ہوب کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور میرا یہ پیاز کے ساتھ جو ایکسپیرمنٹ تھا وہ اچھا لگا ہو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کر دی سکرائب کر دی بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کر دی میری ویڈی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں انسٹاگرام اور فیس بک کو فالو کر لیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈاک میں اللہ حافظ